بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دا یونیورس آل آور دا ورلڈ آل آور دا ورلڈ آپ کو صرف اس بنیاد پر دیے جاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں ہیومن ہیں جیسے اگر ہم بات کریں کہ شہری حقوق کی تو شہری حقوق کس کو ملیں گے جو کسی ملک کا شہری ہوگا آپ امریکہ میں چلے جائیں آپ برطانیہ میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کہیں کہ مجھے سٹیزنشپ کے رائٹس دے دیں وہ آپ کو رائٹ دینے کے پابند نہیں ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمیں آپ اپنے سارے جو حقوق ہیں وہ دیں ہمیں شہری حقوق دیں کوئی بھی آپ کو وہ حق دینے کا پابند نہیں ہے لیکن جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے لیے آپ کا رنگ نسل زبان نیشنیلٹی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا صرف ایک ہی پوائنٹ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ رائٹس ہیں تو یہ رائٹس آپ کو آل اوور دا ورلڈ ایکولی اویلیبل ہوں گے اب جب ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی کومن سی چیز میسے ہم اپنے سلیبس کوائج دیکھیں گے کہ ہمارے کورس کونٹنٹ کیا ہے جو ہم نے آگے انشاءاللہ فیچر میں پیپر میں دینا ہے بٹ کچھ مسکنسپشنز ہیں انہیں ہیومن رائٹس کو لے کر کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈاکیمنٹ سامنے رکھ دیا جاتا ہے میگنا کارٹا کی صورت میں جو کہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہمارے پاس ایک ڈاکیمنٹ سامنے رائٹس کہ جیسے ون ٹو ون فائیو میگنا کارٹا اس سے پہلے کہ ہیومن رائٹس کا کنسپٹ تھا ہی کوئی ہے جب آپ انٹرنیشنلی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو ان تمام جو ہیومن رائٹس کے جو فور فانڈرز ہیں وہ اس کی بنیاد جو پلیس کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں خاص طور پر جو انگلیش من ہے یعنی کہ جو بریٹن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انفیکٹ بارہ سو پندرہ سے پہلے اگر ہیومن رائٹس کا کنسپٹ نہیں تھا تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھا اگر ہم بات کریں کہ کیا کنسپٹ تھا یا نہیں تھا تو دیفنیٹلی یہ کنسپٹ تھا اور آلدھو یہ کمپلیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹارٹ ہوا یہ کمپلیٹ ہوا اسلام کے ساتھ بٹ یہ رائٹ تب ہی کریئٹ ہو گیا تھا جب فرسٹ ہیومن حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اس دنیا پر جب تشریف لاتے ہیں تو یہ ہیومن رائٹس کا کنسپٹ اسی وقت ہی کریئٹ ہوا تھا اس میں جب پہلا قتل ہوتا ہے اب اس پہلے قتل کے حوالے سے جو کرس یا جو سزا وہ کیوں رکھی گئی اس لیے کہ وہی سے یہ کنسپٹ دے دیا گیا کہ انسانی حقوق ہیں اگر کسی انسان کی جان لے گا تو اس کے لیے بدلے میں پنشمنٹ بھی موجود ہے تو اگر ہم کہیں کہ ہیومن رائٹس کی بنیاد تو وہ پہلے ہیومن کے ساتھ ہی ہو گئی تھی اور اگر کہیں کہ اس کی کمپلیشن کب ہوئی تو اس کی سب سے بہترین کمپلیشن کا جو ریٹن ثبوت ہمارے پاس ہے وہ خطبہ حجت الودا کی صورت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی حقوق کو مکمل کرتے ہوئے سرما دیتے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے یعنی کہ رنگ نسل زبان کے تمام امتیازات کا جو بیسک جو خاتمہ ہے بقاعدہ طور پر وہ آپ کو کہاں پر نظر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف اور اسلامی تیچنگ کے اندر آپ کو جو ہیومن رائٹس کا کنسپٹ آج بھی ہم لوگ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا علم بردار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں آج بھی یہ ہمت ہے آج اس مولڈن دور میں جس کو ہم انلائٹنمنٹ کا دور کہتے ہیں کہ آج ہم لوگوں میں یہ ہمت ہے کہ ہم اپنے ملازم کے ساتھ کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں ہے ہم لوگوں میں ہمت ہے یا کیا آج ہم لوگوں میں یہ ہمت ہے آج کل کی باتیں کر لیتے ہیں سردی ہے کیا آج ہم لوگوں میں ہمت ہے کہ اگر میرے پاس جناب ویگو ڈالا ہو اور بیٹھنے کی جگہ اس میں چار لوگوں کی ہے اور بندے چھے ہیں تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اندر اس میں اگر دو ملازم ہیں تو گاڑی کے اندر کون بیٹھے گا اور باہر کون بیٹھے گا ایک بڑی کومنسی بات ہے ملازم کی طرح بیٹھے گا باہر کیسا ہو سکتا ہے کہ پچاس کلومیٹر کے بعد میں یہ کہوں کہ نہیں جی ٹھنڈ ہے اور اپنے ملازم کو کہوں کہ اب اگلے پچاس کلومیٹر بھئی تم گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ اور میں اگلے پچاس کلومیٹر باہر بیٹھوں گا ہوا میں ہے ہم میں یہ کرچ فیرلی بات کرتے ہیں کلیرلی بات کرتے ہیں ہمر رائٹس کی بات کرتے ہیں ہے ہم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملیں گی کہ جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر آپ کا غلام ہے اب یہاں پر تو یہ لوگ ہمارے غلام بھی نہیں ہیں سلیوری ویسے بھی پروہیبیٹڈ ہے یہ لوگ ہمارے غلام نہیں ہیں ایون دین ہم ان کو اپنے اس طرح کر کے بٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں کہ جب کیا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آدھا راستہ آپ سواری پر بیٹھتے ہیں اور آدھا راستہ اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں اس سے بڑھ کے کہیں انسانی حقوق اگر کوئی مثال ہے تو آپ لے کر آ جائیں آپ کو کبھی بھی کوئی مثال فرق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ آپ غلط ہیں جو آپ اس کا میگنا کارٹا میں اور میگنا کارٹا میں کیا تھا چند ایک بنیادی حقوق تھے ایک زبردستی بیسیکلی لیے گئے تھے چھینے گئے تھے جو عوام نے اپنے بادشاہ سے چھینے تھے کوئی ملے نہیں تھے اور یہاں پر کتنے خوبصورت طریقے سے سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے میں نے اپنے سارے سود معاف کر دیے جو جہالت کے تھے پہلے آپ نے معاف کی اور پھر کہا کہ باپ کیا کرتے ہیں جب بھی کبھی کہیں پر جانا ہوا غزوات یا مشکل وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے پھر کسی کو کہا یہ وہ انسانی حقوق ہے جو ہمیں اپنے غلاموں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ایکولی ہم نہیں کر سکتے ہمیں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم کسی اگر ہوتیل پہ جائیں تو اپنے ساتھ اگر کسی ملازمی یا ملازمہ کو لے کر چلے جائیں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیں ہم نہیں کھلا سکتے ہماری جنٹری میں ناک کٹ جائے گی اگر ہم اس طرح کا کوئی بھی عمل کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور وہاں سے جو اسلامی جو آپ کے ہیومن رائٹس کا جو کنسپ ملتا ہے وہ اور کسی نہ تو مذہب میں ہے نہ اور کسی قوم میں ہے کہیں پر بھی آپ کو ہیومن رائٹس کے وہ کنسپ نہیں ملیں گے تو اس پورے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہم کبھی بھی کوئی بھی ہیومن رائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم ساتھ ایک کمپیریزن ضرور لیں گے کہ اسلامی کنسپ کیا کہتا ہے تاکہ آج ہمیں پتا ہوگا کل ہم لوگوں کو بتائیں گے صرف پتہ ہونے سے نہیں ہوتا جو اگر زندگی میں ایک میں آپ کو آسان سی بات ہے کہ آپ کو زندگی کی کامیابی کا گر بناتے ہیں بتا دیتا ہوں آج ہوں ہمیں سے ہر شخص جنت میں بھی جانا چاہتا ہے چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں خوروں کے خواب ہم سب لوگ دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے اور آن د آدھر سائٹ دنیا کی کامیابی بھی ہمیں شاہی ہے ہم جیسے کیوں کر رہے ہیں وقالت کسی کو جناب لیلی بتی چاہیے کسی کو پاور چاہیے کسی کو پیسہ چاہیے کسی کو رسپیکٹ چاہیے سب کچھ چاہیے نا لیکن جب ہم ان چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ راستے الگ ہیں تو کیا کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہو اسی پہ ہم چلیں اور اس میں ہمیں دنیا میں پاور بھی ملے آثورٹی بھی ملے جو سب کچھ ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی ملے اور آخر میں جنت بھی ملے گیا کبھی کبھی جب ہم دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جنہوں نے ان کو الگ کر دیا کہ دین الگ اور دنیا الگ تو impossible لگتا ہے کہ یہ تو possible نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ انتہائی آسان ہے میں ہمیش ایک چھوڑی سی بات کہتا ہوں ہمیں آئی تک یہ بتایا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنے پڑے اور جہنم تو جیسے دروازے پہ کھڑی ہے اے اللہ کہ بس لو جہنم میں جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے جنت تو دروازے پہ کھڑی ہے کہ وہ اللہ ہماری ہر بات کو ہر ہر چیز کو ماف کرنے کے لیے ہمارے ہر گناہوں کو نیکی سے بدلنے کے لیے بہانے لینے کے لیے بیٹھو کیسے بہانہ لیتا ہے کہ جمعہ کے دن یہ کر لو ستر گناہ نیکی مل جائے گرمزار شریف میں کر لو سات سو گناہ مل جائے گی گناہ کرو گے ایک ملے گا نیکی کا سوچ لوگے نیکییں لکھی جانے شروع ہو جائیں گی گناہ کا سوچ لوگے کچھ نہیں ہوگا کرو گے تو کچھ ہوگا مطلب وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں آپ کو کدھر بھیجوں وہ ہم لوگ ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ کدھر جائیں جہنم کی طرف جو ہم لوگ اتنی مہنتے کر کے جنرم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کوئی ایسا راستہ کیا ہے صرف ایک ہی راستہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے سلیویس کے طرف آتا اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارو اسلام بنا نہیں کرتا دین کے حصولوں کے بس یہ سمپل سی چیز جس سے ہم نے سمجھ لی دنیا بھی ہے اور اس کے بعد آخرت بھی ہے تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہے اس لیے سیکھنی ہے کہ کل کو جب ہم کسی فورم پر ہم سے بات ہو ہم اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں ان کو بتا سکیں کہ بھئی آپ غلط ہیں جو اسلام کے اوپر دہشت گردی شدت پسندی اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے وہ سٹیکرز لگا دی ہیں یہ سارے غلط ہیں اسلام تو انسانی حقوق کا علم بردار ہے ویمن رائٹس اگر کنسپٹ دنیا میں بقاعدہ طور پر آیا تو کس نے دیا ہے اسلام نے دیا اس سے پہلے ویمن رائٹس تو ہے ہی نہیں تو ویمن رائٹس ہیمن رائٹس فرنڈیمنٹل رائٹس 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 آف دا سیٹیزن رائٹس آف دا نان مسلم ادر قوموں کے حقوق اگر کسی نے دیئے تو وہ کس نے دیئے اسلام نے دیئے تو ہم نے اس کنسپٹ کو آگے لے کر چلنا ہے لیکن یہاں پر ہم اپنا سلیبس دیکھتے ہیں جو ہمارا سلیبس ہے کیونکہ یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے جو اسلامی کنسپٹ آف ہیمن رائٹس ہمارا پورا ایک سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے اسلامی کنسپٹ آف ہیمن رائٹس جس میں ہم نے بیسیکلی جو آپ کا خطبہ حجت الودا ہے اس کو ہم نے الیبریٹ کرنا ہے ہم نے اس کو الیبریٹ نہیں کرنا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اس کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں شامل کر کے لوگوں تک اس کو کیا کریں ہم لوگ پہنچائیں یہ ہمارا مقصد ہوگا تاکہ ہم مقاعدہ طریقے سے اس چیز کو آگے لے کر چلیں تو سلیبس جو آپ کا پنجاب یونیورسٹی کے در ہم ڈسکس کریں الیل بی پارٹ ٹو کا تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ہیمن رائٹس ہے نمبر ون انٹروڈکشن ہے جناب ٹو ہیمن رائٹس اچھا جی ہیمن رائٹس کے جو انٹروڈکشن ہے اس میں ایک تو ہم نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیا اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنسپچال جو نوشن آف رائٹس نوشن آف رائٹس دیکھیں گے پھر روکہ باتیں نہیں کریں کنسپچال فانڈیشن آف ہیمن رائٹس کنسپچال فانڈیشن آف ہیمن رائٹس سیکردلی نورمز آف ہیمن رائٹس نورمز آف ہیمن رائٹس نورمز آف ہیمن رائٹس پھر ویریس آپروچز دیکھیں گے کس کس کی اپروچ دیکھیں گے جنب ہیمن رائٹس کی طرف جو ویریس آپروچز ہیں اس میں پہلی اپروچ ہم دیکھیں گے جو اسلامک ہے پھر اس کے بعد ہماری سوشیلسٹ اپروچ اور پھر نورتھ امریکہ اور یورپ یورپ اور نورتھ امریکہ ہیمن رائٹس ایکٹ کی صورت میں یورپ نے اپنا قانون پاس کیا نورتھ امریکہ میں دیکھیں گے جو فنڈیمیٹل رائٹس پروائیڈ کیے گے جو یہ ہیمن رائٹ ہے اس کو کوئی بھی ملک جیسے پاکستان ہمارے ہاں کیا کوئی ہیمن رائٹ ایکٹ ہے ہمارے ہاں کوئی بھی ہیمن رائٹ ایکٹ نہیں ہے اگر پاکستان میں ہیمن رائٹ ایکٹ نہیں ہے تو پھر یہ ہیمن رائٹ کس کانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے تمام جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو کانسٹیٹوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر ایڈ کر دیا بار بار ہیومن رائٹ ہیومن رائٹ ہیومن رائٹ یہ ہیں کیا آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے رائٹ ٹو لائف کا مطلب کیا ہے زندہ رہنے کا حق کوئی شخص آپ کو آپ کی جان آپ سے نہیں لے سکتا جان مال عزت جب ہم اسلامی کنسپٹ کو لے کر چلتے ہیں اسلام میں کیا تھا جان مال عزت لینج آپ کا جو ایک پورا نسب اور حسب اسلام ان کے بارے میں بات کرتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایڈیشن کرتا ہے جائیں سلیوری مومنٹ اسمبلی اسوسییشن یہ سارے آپ کی ہیومن رائٹس ہیں اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے پاس مومنٹ کا رائٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کوئی آپ کو اپنا سلیوری نہ بنائے اگر آپ انسان ہے تو آپ کے پاس رائٹ ٹو لائف ہونا چاہیے ہم سارے رائٹس پڑھیں گے یہ جو بیسرکلی کسی بھی آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر رائٹس دیے جاتے ہیں یہی کون سے رائٹس ہیں آپ کے ہیومن رائٹس ہم نے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کیا کیا ہے تو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کیا کیا ہے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں یہ کیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس تھے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر اپنے کونسٹیٹوشن میں ایڈ کر دی ہے اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کون سا قانون ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ جی کونسٹیٹوشن آف پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہی سارے کے سارے کیا ہیں در حقیقت ہیومن رائٹس ہیں ہیومن رائٹس کوئی الگ سے کچھ نہیں ہے فنڈامنٹل رائٹس جتنے بھی دیئے گئے ہیں کونسٹیٹوشن اور پاکستان میں یہی سارے کے سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں در حقیقت ہیومن رائٹس ہیں اس کے بعد اب اس میں کیا پڑھیں گے انٹرنیشنل کچھ بلز ہیں یہ انٹرنیشنل بلز تین بل ہم نے اس میں پڑھنا ہے انٹرنیشنل بلز اس میں سے جو سب سے مشہور ہے اس کو کہا جاتا ہے UDHR UD D فار ڈیکلیریشن اور H فار ہیومن اور آر فار رائٹس یونیورسل دیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جب 1945 میں یونیٹی نیشن آرگنیزیشن بنا تو یونیٹی نیشن آرگنیزیشن کا جو سب سے پہلا مین لیجسلیٹف ورک تھا جس پہ اس نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا وہ کیا تھا UDHR 1948 یونیورسل دیکلیریشن آف ہیومن رائٹس تو یہ لفظ کیا ہے یونیورسل اور اس کے اپرویول کس نے دیا یونیٹی نیشن آرگنیزیشن اور یونیٹی نیشن آرگنیزیشن کے اندر کونسے ملک ہیں پوری دنیا کے سارے ملک ہیں لہذا جو ہیومن رائٹس اس ڈیکلیریشن کے اندر دیئے گئے ہیں وہ کہاں پہ کورپ کیے جائیں گے پوری کی پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنلی پروائیڈ کیے جائیں گے تمام وہ ممالک جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے میمبرز ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملک میں یو ڈی ایچ آر اس کے حوالے سے کیا کریں تو یو ڈی ایچ آر ہو گیا اس کے بعد آئی سی سی پی آر ہے آئی سی سی پی آر ہے آئی سی ای ایس سی آر اب یہاں پر ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ ان کو الیکشن کے بعد ڈسکس کریں اگر ہم الیکشن سے پہلے ڈسکس کریں گے تو کہیں ہمیں نو مئی کے واقعے کی مضمت نہ کرنی پڑ گیا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں انفیکٹ وہ وائلیشن اف دا ہیومن رائٹس ہے اس میں ہمارے پولٹیکل رائٹس سیول رائٹس آلموس اس وقت نہ ہونے کے برابر بیسکلی اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تو سیول انڈ پولٹیکل رائٹس انفیکٹ سسپینڈڈ ہیں ہمارے رائٹس آف اسوسییشن رائٹ آف اسمبلی پریکٹریکلی کیا ہیں یہ سارے کے سارے سسپینڈڈ ہیں اب اس پر کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ ہم صرف اس وقت جو فیصلے کروا رہے ہیں وہ کہاں سے کروا رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے تو ایک کوششن ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ سر کیا اس پر کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اس ایشو کو جا کر اٹھائیں کہ بھئی یہ پولٹیکل رائٹس ملنے چاہیے سیول رائٹس ملنے چاہیے یہ غلط ہو رہا ہے تو ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں پر ان تمام معاملات کے حوالے سے انٹرنیشنلی بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سٹپس لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے کنونشنز ہیں پاکستان جن کا سکلیٹشی ہے اور پاکستان پابند ہے اپنے ملک میں وہ سیول اور پولٹیکل رائٹس پروائیڈ کرنے کا اور اگر وہ نہیں کر رہا تو انٹرنیشنل فورم پر اس حوالے سے آگے پردر سٹپس لیے جا سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ جو انٹرنیشنل بلز ہیں یہ وہ قانون ہیں جو پوری دنیا کے ان تمام ممالک پر لاغو ہوں گے جو ان کے سگنیٹری ہوں گے ایک چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو شخص پاکستان میں پیدا ہوگا وہ پابند ہے کانسٹیٹوشن کا اور حکومت پابند ہے اکورڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن اس کے حوالے سے وہ تمام چیزیں کرنے کی لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل بلز کے حوالے سے تو یہ صرف اس ملک پر اپلیکیبل ہوں گے جو اس کا کیا ہوگا سگنیٹری اگر کوئی ملک اس بل پر سائن نہ کرے کہ نہیں جی ہم اس پہ اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہمارے یہ حالات اور جو معاملات اس کے اگینسٹ ہے تو لازم پھر اس کے اوپر نہیں ہوگا یہ بلز کن ممالک اوپر بائنڈنگ ہوں گے جو اس کے کیا ہوں گے سگنیٹری ہوں گے تو اس کے بعد نیکس اس میں ہے اس کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ اور ریمیڈیز انفیکٹ امپلیمنٹیشن اب امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا تو مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں تو ہم نے اگر کوئی فورم پڑھنا تو وہ کونس ہے کیا چیز پڑھنی ہے بیسکل ہم نے اس کے حوالے سے ریمیڈیز کہ اگر واقعی اس کے اندر ہمیں یہ پتا چلے کہ کچھ ایسے رائٹس ہیں جو پاکستان میں ہمارے اس وقت سسپنڈڈ ہیں تو اس کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ کیا کوئی ریمیڈی موجود ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے یہ آج کل کے کرنٹ سنیری اور ہم کوشش کریں گے ہم سٹارٹ یہاں سے لے لیں تاکہ جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں ہمیں یہ پتا چلے یہ سمجھ جائے کہ کیا کوئی ایسا فورم موجود ہے یا اس کے حوالے سے اور کچھ فیلحال نہیں ہو سکتا نیکس اس میں ہے رول آف یونائٹڈ نیشن ان ہیومن رائٹس اب یہ رول آف یونائٹڈ نیشن ان ہیومن رائٹس اگر میں آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں تو کچھ اس طرح آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے اس کے چھے پرنسپل آرگن ہیں کتنے ہیں چھے اور اس کے جو یہ چھے پرنسپل آرگن ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ان میں سے پانچ نیو یارک میں ہیں اس کا سیکریٹیریٹ بھی نیو یارک میں ہے سیکیورٹی کونسل بھی نیو یارک میں ہے جنرل اسمبلی بھی نیو یارک میں ہے سوشل اینڈ ایکنومک کونسل بھی نیو یارک میں ہے کنٹرول کس کا ہوگا دیفنیٹلی امریکہ کے اس کے اوپر کنٹرول ہوگا تو رول آف یونائٹڈ نیشن کیا ہے یومن رائٹس میں بڑی آسانی سے وہ رول ہمیں نظر آ جائے گا فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر شام کے اندر گوزنیہ کے اندر چچنیہ کے اندر ہر وہ ایریا جہاں پر مسلمان آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی ایک دوغلی پالیسی سیم جب یوکرین اور رشیہ کا معاملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیومن رائٹس کے ایکٹیویسٹ آئے اور یوکرین کے حوالے سے کھڑے ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے بڑی آن دا آدھر سائیڈ اور اگر کوئی یوکرین نے مضاہمت کی تو کہا گیا کہ یہ کیا ہے یہ ہیرو ہیں جناب یہ فریڈم فائٹرز ہیں یہ پتنے کیا ہے اور آن دا آدھر سائیڈ وہی سیم ساری ایکٹیویٹیز جب فلسطین کو لوگوں نے کی تو یہ کون ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے وہ دہشت کرتے ہیں یہ ایک دوغلا میار ہے جو کس کا ہے بیسکلی یہ رول ہے اگر ہم کہیں پریکٹیکلی یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن کا کیا رول ہے تو پریکٹیکلی یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن کا رول یہ ہے آپ کے ہیومن رائٹس کے پروائیڈ کرنے کے حوالے سے جس پرنسپل پر یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن بنا تھا وہ یہ تھا پرنسپل آف ایکویلیٹی کونسا پرنسپل تھا پرنسپل آف ایکویلیٹی کہ آل دا نیشن سٹیٹس جو کہ یون کا حصہ ہوں گی ان کے ایکویل رائٹس ہوں گے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ منگلہ دیش ہے چاہے وہ پاکستان ہے وہاں پر سب کی ایکویل شنوائی ہوگی اور ایک جیسے حقوق ہوں گے tapi ایزا کچھ ہے کتابوں کی حد تک ہے practicalی کچھ نہیں ہے اس کے بعد ہم ویمن رائٹس کے بارے میں پڑھیں گے پاکستان میں بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا یہاں پر ہمارے پاس جو ادارے ہیں وہ بناے گئے ہیں اور انٹرنیشنل اس میں اچھا یہ جو میں آپ کو بتا را ہوں اچھا یہ سی ای ڈی ای ڈی ای ڈی و کی بات اگر کر لیں آئی سی سی پی آر کی بات کر لیں آئی سی ای ای سی آر کی بات کر لیں یو ڈی اے چار کی بات کر لیں اب اس میں جو یہ بیسیکلی آپ بات کریں یو این کی سپیشلائز ایجنسیز کی تو سی ای ڈی ای ڈی ویو یہ آپ کی یو این کی ایک سپیشلائز ایجنسی ہے جس کا بیسیک ورکی کیا ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے ورکنگ کرنا کہ کس طرح عورتوں کے حقوق یہ جو آپ کے ملک میں عورت مارچ اور ازادی مارچ جو آثورٹی اور اس کی جو فنڈنگ اور بہت سے چیزیں کہاں سے آتی ہیں ایسی آرگنائزیشنز وہ کرتی ہیں جناب تو ویمن رائٹس ان انٹرنیشنل ہیمن رائٹس اور اس کے بعد کنونشن آن دی الیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمینیشن اگینسٹ ویمن یہ جو بیسکلی سی ای ڈی اے ڈبلیو کیا ہے کنونشن سی فار کنونشن یہ سی او کا کنونشن کس چیز کا کنونشن آن یہ کیا ہے ای فار ایلی دی ایفار کیا ہوتا ہے ختم کرنا دی ایفار کیا ہوتا ہے ڈسکریمی نیشن اگینسٹ اس کے ویمن کے عورتوں کے اگینسٹ ہر قسم کی ڈسکریمی نیشن کو ختم کرنا کئی بار یہ ڈسکیشن ہوئی ہمارے پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو عورتوں کے حقوق ہیں پاکستان میں جو ہے وہ کیا ہیں نہیں ہے اور اس کو یقینی بنانا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو میں کچھ چیزیں کوٹ کرتا ہوں کیا بلکل جس طرح مغرب میں عورتوں کے حقوق ہیں پاکستان میں بھی ویسے حقوق مغرب میں کیا ہے عورتوں کے حقوق مغرب میں سڑک کے اوپر اور عورت اور مرد اگر کھڑے ہو کر لڑتے ہیں تو ان کو ایک والی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں عورت کی غلطی بھی اگر ہو اور کوئی عورت پہ ہاتھ اٹھا لے سب لوگ کیا ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ بڑے خوش ہو کر انٹرنیشنل جو آپ دیکھتے ہیں کلپس وغیرہ کچھ بھی دیکھتے ہیں ٹرینز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے عورتیں کھڑی ہیں اور مرد کیا ہیں بیٹھے ہیں پاکستان کی کبھی کسی بس میں آپ نے ایسا دیکھے عورت کھڑی ہو اور مرد کیا ہو بیٹھا ہو آپ نے کبھی پاکستان میں ایسا دیکھا ہے کہ جناب کسی جگہ پر فیمیل اگر ایک شاپ چھوٹی ہے وہاں پر جائے تو مرد کدھر ہٹ جاتا ہے پیچھے اٹھ کر پہلے کبھی آپ نے بل کی لائن میں کسی عورت کو دیکھو اور لہوریے تو کیا کرتے ہیں سوگو چنے بغیر لائن میں لگنے کے لیے لینے ہوں تو ساتھ اپنی گڑی کو لے جاتے ہیں خود پیچھے رکھ کے کھمبے کے پیچھے سے کہتے ہیں جا توں لے گیا اور پھر اگر یہ بی بی کہے کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے ویمن رائٹس نہیں ہے اور ویمن رائٹس کیا چاہیے اور ویمن رائٹس کی اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے جو کنسپٹ یہاں پر اگین آ جا کر بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام ہی کیوں کیونکہ اسلام ہی کیوں نہیں اسلام ہی ہے جو دا آنلی سلیوشن ہے اور اگر ویمن رائٹس کی بھی بات کریں تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا بچی پیدا ہو گئی کہا کہ یہ بائی سے رحمت ہے باپ کو کہا کہ اس کی پرورش تمہیں جنت میں لے کر جائے گی اور باپ کو بچی کا رکھوالہ بنا دیا اس کے بعد جب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ بھائی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا اور جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اس کی جوانی کے لیے خاوند کی صورت میں اس کو ایک مضبوط سہارا اور سب سے بڑی خوش قسمت ہی بنا دیا کہ کسی عورت کے لیے اگر سب سے بڑی مرد کے لیے اگر سب سے بڑی خوش قسمت ہی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی کا ہونا اور پھر اس کے بعد جب یہی عورت زیادہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے تو پھر ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے تلے جنت بیٹی سے لے کر بہن بیوی ماں ماں عورت کی زندگی کے جتنے فیزز ہیں اس کو سپیرچولی فیننشلی ہر طرح کی پروٹیکشن اصل میں ہم لوگ سمجھا نہیں سکے نہ اپنی گھر میں بیٹھئی عورتوں کو سمجھا سکے نہ دنیا کو بتا سکے کہ اللہ کے بندوں ایکسپولیٹیشن اف ویمن اسلام نہیں کر رہا اسلام نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ برینڈ اینڈ بٹر عورت کی کیا ذمہ داری ہے گھر میں بیٹھ کر اسلام نے تو یعشی کروا دیا ہے کہ تم نے گھر سے بیار نہیں نکلنا تم ایک ایسی چیز ہو جس نے گھر میں سکون سا اور اس کا کام ہے تمہارے لیے اور انفیکٹ مغرب کے مرد نے کیا کیا اپنے ساتھ اس کو بھی کام پہ پہلے لگایا اب اس کو ہی کام پہ لگا کے خود پیچھے اٹھ گیا اپنی ذمہ داری تو وہ تو بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر ریلیکس نہیں کیا اس کے اوپر کیا ڈال دیا ہے بوجھ ڈال دیا اگر کسی کو سمجھ آئے تو لیکن جب ہم بات کریں کہ ویمن رائٹس کی تو ریفنیٹلی انٹرنیشنل جو اس حوالے سے ہمارے پاس کنونیشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے سپیشل ایس جنسیز کو بھی دیکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو کنسپٹ ہے اسلام کا اب ایک چیز ذہن میں دخلیں پیپر نمبر آنی جانی چیز ہے لیکن ذہن میں سوچ لیں کہ شاید اللہ تعالی نے آپ کو اس لیے ہی پیدا کی ہے کہ آپ اس کے حکم کو آگے تک افیکٹیولی پروپر طریقے سے پہنچائیں تو اس کے لیے یہاں پر اگر کوئی اس وجہ سے ہمیں کم نمبر دیتا ہے کہ جناب آپ نے اسلام کا کنسپٹ کیوں لکھا تو میرا فرض ہے کہ میں نے پہلے اسلام ایک کنسپٹ بتانا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی حقوق کیا ہے کیسے اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے اس سے بڑھ کر ہیومن رائٹس ویمن رائٹس رائٹس آف دی چلڈرن رائٹس آف دی چلڈرن کیا ہے سب سے بڑی عبادت جو ہم ایس بینگ مسلم کرتے ہیں جو بیسک عبادت ہے وہ نماز ہے اب اس میں بھی بچوں کے حقوق کا اس طرح خیال رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے نواز سے اگر آپ کی پوٹ پر آ جاتے ہیں تو آج والا کام نہیں ہے اوہ بچہ گیا ہے پڑھا ہے ایسے یا نا آج کر آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں تو جو کنسپٹ وہاں سے آ رہے ہیں رائٹس کے حوالے سے بچوں کے عورتوں کے وہ اور کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملیتے مینورٹی رائٹس جناب اگین پھر بات آ جائے گی مینورٹی رائٹس کی بھی اگر ہم بات کریں تو کس نے کنسپٹ دیا پہلے تو یہ کنسپٹ چلتا تھا پوری دنیا کے اندر کا جناب کہ جب ایک طاقتور نورملی جو پرانی وارز ہیں وہ ریلیجیس وارز کہلاتی ہیں وہ مذاہب کے درمیان بین المذاہب جنگیں تھی نا کہ عیسائی اور یہودی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ کس کی جنگ ہے مذاہب کی اگر مسلمان اور یہودی قبیلہ آپس میں لڑا تو کس کی جنگ ہے مذاہب کی تو غلبہ کس کا ملتا تھا کون غلبے میں آتا تھا جو پاورفل ہوتا تھا اور ایک بڑا عام سا اصول تھا رواج تھا کہ جو پاورفل کسی کمزور پہ قبضہ کرتا اس کی عورتیں اس کو باندیا بنا لیا جاتا بچوں کو غلام بنا لیا جاتا مردوں کو قتل کر دیا جاتا یہ کنسپٹ چلتا تھا مینورٹیز کو دبانے کا کنسپٹ تھا فورس فولی ان کو اپنے مذہب میں شامل کروایا جاتا تھا پھر اسلام آ گیا لا اقراح فید دین دین میں کوئی جبر کوئی نہیں ہے اور کہہ دیا کہ بھئی ان کے تم ابگر کوئی مسلمان بستی میں قبیلے میں ملک میں کوئی نون مسلم ہے تو آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ایسے ہی ان کی عبادتگاہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے جیسے آپ کی اپنی عبادت کا آپ نے ان کو پولٹیکل رائٹس دینے آپ نے ان کو سیول رائٹس دینے آپ نے ان کو رائٹ آف ورٹرنگ دینے آپ نے ان کو رائٹ آف ریپریزنٹیشن دینے تو یہ سارا کچھ جو ڈیولپ ہوا عظیمی کا کنسپٹ ہے پہلی بار جو ریکنائز ہوا انٹرنیشنلی وہ کس نے کیا اسلام نے کیا بٹ یہاں پر اب یہ مینورٹیز کے حقوق دیکھیں گے انٹرنیشنلی اس پر بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ یہ مینورٹی کے حقوق یہ ہے جی مینورٹی رائٹس انٹرنیشنل ہیمارٹ سسٹم اور اس کے بعد ناسٹ ہمارا ٹاپیک ہوگا وہ پاکستان کے حوالے سے ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی ریمیڈیز دیکھنی ہے کسیز کی ریمیڈیز دیکھنی ہے کہ جو ہیمارٹس میں نے آپ کو پتا ہے تو پاکستان میں ہیمارٹس کس نام سے ہیں پاکستان میں ہیمارٹس ہیں جناب فنڈا مینٹل رائٹس کے نام سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جو رٹس وغیرہ فائل ہو رہی ہیں اگر ہائی کورٹ میں ہے تو ون نائنٹی نائن اور اگر سپریم کورٹ ہے تو کس آرٹیکل کے تحت ہوتی ہیں ون ایٹی فور یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کے یہ جو الیکشنز کے حوالے سے جو بھی سیول آپ کے رائٹس اور پولٹیکل رائٹس ہے اس وقت جو وائلیٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہم کہاں پر جا رہے ہیں یا تو ہائی کورٹ اور یا کہاں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جناب یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے تو یہ بیسیکلی آرٹیکل ون نائنٹی نائن اور آرٹیکل ون ایٹی فور یہ کیا ہیں یہ ریمیڈیز ہیں آپ کو کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ چاہے وہ اسمبلی اسسییشن ہی فنڈامنٹل رائٹ اگر کہیں پر بھی وائلیٹ ہوگا تو ان تمام رائٹس کے لیے آپ کہاں جائیں گے یا تو ہائی کورٹ یا جائیں گے سپریم کورٹ اگر ہائی کورٹ جائیں گے تو کس آرٹیکل کے تحت جائیں گے ون نائنٹی نائنٹ اور اگر آپ جائیں گے کہاں پہ سپریم کورٹ تو جتنے مقدمے اٹریکٹ سپریم کورٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی جو ایک نشریات چل رہی ہوتی ہے اس میں جو مقدمے آئے ہوتے ہیں وہ کس آرٹیکل کے تحت آئے ہوتے ہیں جنرلی ون نائنٹی فورٹ اور جو ہائی کورٹ میں جو جاتے ہیں وہ کس کے تحت جاتے ہیں ون نائنٹی نائنٹی ٹوٹل یہ چھے ٹاپکس یہ موسٹ ایزیسٹ ہے اور یہ چھے کے چھے اس میں سے بغیر کسی اس کے وہ جو قویسٹنز ہیں وہ تو آنے ہی آنے یعنی کہ ایک منورٹی کا ایک ومن کا کوئیسٹن اس کے بعد ایک یہ آجائے گا آپ کا ہیومن رائٹس والا آجائے گا اس کے بعد یوڈیا چار والا یہ کنفرم اور ایک بیسے کی یہاں سے سوال آئے گا تو یہ شورٹ ٹیسٹ سلیبس کے ساتھ اگر پارٹ ٹو کا کوئی ایزیسٹ سبجیکٹ اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہے لیکن ہم نے اس کو پیپر کے حوالے سے نہیں پڑھنا پیپر کے لیے آپ کو آٹھ دس سوال وہ تیاری وہ الگ ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ پراپر طریقے سے چلیں تو ہم اس اپروچ کو سمجھیں اور صرف سمجھیں نہیں بلکہ یہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ دیں کہ اے اللہ تعالی باقی تو جو ہے سو ہے جب کم از کم آخرت میں ہم سے یہ سوال ہو کہ ہاں میرے بندے جوانی دی تھی کیا کیا تو اتنا جواب آپ ضرور ہو کہ اے اللہ تیرا یہ حکم تھا اس کو پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کی اپنی پوری کوشش کی اور پراپر فورم پر سیاسی کوشش نہیں پراپر فورم پر اگر آپ یہ چیز آج کل تو بہت آسان ہو گیا آپ انٹرنیشنل لیولز پر فورمز پر بڑے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے جلد ہی جب یہ سبجیکٹ کمپلیشن کے طرف جائے گا تو ہر بیسک ناللج آپ کے پاس آج ہے تو پھر اپنے ایک یہاں پہ ہیمن رائٹس کے والے سے جو ہے وہ کانفرنس کروائیں گے جہاں پر آپ سب لوگ لیکن اس صورت میں کہ ہمارے پاس ہر شخص کے پاس جو اسلامک اپروچز ہیں کہ انفیکٹ جو کنسپٹ یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ روٹس دیفنیٹلی میں کہاں پہ ملیں گے اسلام کے اندر تو وہ روٹس ہم نے وہاں پر ان کو بتانے ہیں کہ جو یہ میکنزم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈرن ورڈ کا میکنزم ہے انفیکٹی موڈرن ورڈ کا نہیں ہے یہ سارے میکنزم آل ریڈی دیز ہے بین پروائیڈی انڈر دا اسلامک ٹیچنگ ان قرآن سنہ خطبہ حجتال ودا یہ سارے کے سارے اس کے باقاعدہ فورم ہیں یہاں تک اگر کوئی سلیویس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنے چاہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھنے